لوگ پوچھتے ہیں کہ بران خان رہاک کیسے ہوں گے؟ یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ میں بتانا چاہتی ہوں یہ جو احمقانہ اور بوگس کیسز تھے جو ٹرائل کورٹ میں چلیں یہ اتنے بوگس ہیں کہ یہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ کے جج مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی کنوکشن ختم کرنی پڑے گی امران خان کا کیس اب ہائی کورٹ میں آگیا ہے آمر فاروق اور میاگ الحسن جاج ہیں آج روزے کے اندر ہم سب آئے ہیں اور آج امران خان کا جیل کے اندر القادر کیس تھا وہ بھی نہیں ہم اٹینڈ کر سکے اگر ہمیں پہلے سے بتا دیتے کل ہی بتا دیتے کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں نہ آئیں ایک نوٹس نکال دیتے کہ نہ جج صاحب آج ہوئیں گے چھٹی پہ ہیں اور جو تفتیشی افسر ہیں وہ بھی چھٹی پہ ہیں نہ پروسیکیوشن آئی ہے اور آج آپ نے سارے لوگوں کو یہاں بلا کر کسی بلایا کہ ایک رول کال لے لیں یہ کس قسم کا نظام ہے آپ ایک دن پہلے کہہ دیتے کہ جی آپ لوگ کل نہ آئیں اور جس کیس میں ہمیں سب کو یہاں پہ بلایا جا رہا ہے میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا اور انشاءاللہ رمضان میں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے کیونکہ یہ جو انویسٹیگیشن آفسر ہیں ان سے یہ تفتیش ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان کو لے کے جائیں گے پہلے سارے میڈیا کو لے کر جائیں گے موڈل ٹاؤن جہاں سے جو ہمارا کیس ہے آپ لوگ پہلے ہماری ایف آئی آر ضرور سارے پڑھ لینا اس ایف آئی آر کے مطابق ہم اس روٹ پہ جائیں گے آپ اور ہم مل کے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اس وقت نونلی کا دفتر جلایا اس کے بعد ہم نے کہاں جا کر کلمہ چوک پہ کنٹینر جلائے اور پھر ہم پیدل چل کے سارے دہشتگرد اور میڈیا ہم پھر جائیں گے کور کمانڈر کے گھر اور بتائیں کہ ہم نے یہ تین چیزیں